پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ایڈیشن کے دوران سپورٹ فکسنگ میں ملوث مرکزی کردار ناصر جمشید پر دس سال کی پابندی لگا دی گئی پاکستان کرکٹ بوٹ کے انٹی کرپشن ٹریبینل نے ناصر جمشید پر پابندی کا حکم جاری کرتے ہوئے انہیں ہر طرح کی کرکٹ سے دور رہنے کی ہدایت کی اور وہ مستقبل میں کرکٹ یا مینجمنٹ میں اپنا کوئی کردار بھی آدار نہیں کر سکیں گے پی سی بی نے انٹی کرپشن کوچ کی پانچ خلاف ورزیوں پر ناصر جمشید کو چارج سیر جاری کی جس کے مطابق ان پر فکسنگ کرپشن کے یقین دہانی پیش کش قبول کرنے کھلاریوں کو فکسنگ پر اقسامے اور حکام کو رپورٹ نہ کرنے کے اجامات لگائے گئے انٹی کرپشن ٹریبینل نے چھے اگست کو دونوں فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا سپورٹ فکسنگ کیس میں عدم تعاون پر انٹی کرپشن ٹریبینل نے ناصر جمشید پر ایک سال کی پابندی بھی لگائی تھی جو تیرہ فروری کو ختم ہوئی اور پابندی ختم ہونے سے چند روز قبل ہی ان کے خلاف نئی چارج سیر جاری کی گئی پاکستان سپر لیگ کے دوسری ایڈیشن کے دوران سامنے آنے والی سپورٹ فکسنگ کیس میں پی سی بی نے ناصر جمشید کو مرکزی کردار قرار دیا موسیقی